بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کافر کے تین سوال ایک کافر نے ایک بزرگ سے کہا اگر تم میرے تین سوالوں کے جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو تم لوگ انسان کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو اس پر آگ کیسے اثر کرے گی جب تمہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو اسے کیوں مانتے ہو بزرگ نے اس کے جواب میں پاس پڑا ہوا مٹی کا ڈیلہ اٹھا کر اس کو مارا اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کاضی کی عدالت میں بزرگ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا کاضی نے بزرگ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کافر کے سوالوں کے جواب میں اسے مٹی کا ڈیلہ کیوں مارا بزرگ نے کہا یہ اس کے تینوں سوالوں کا جواب ہے کاضی نے کہا وہ کیسے بزرگ نے کہا اس کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ ڈیلہ اللہ کی مرضی سے مارا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہراتا ہے اس کے دوسرے سوال کا جواب یہ کہ انسان تو مٹی کا بنا ہے پھر اس پر مٹی کے ڈیلے نے کس طرح اثر کیا اس کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسے درد نظر نہیں آتا تو اسے محسوس کیوں ہوتا ہے اپنے سوالوں کے جواب سن کر کافر فوراں مسلمان ہو گیا دوستوں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی تربیت کرتے ہیں اور کس موقع پر کیا بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا دیتا ہے اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے خدا حافظ موسیقی موسیقی